دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم نے سری لنکا کی ٹیم کو شکست دے کر سری لنکا اور اسٹریلیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کر دیا جبکہ انگلینڈ کی جیت کے ساتھ ہی پوائنٹ سٹیبل بھی آئی سی سی نے جاری کر دی جس میں پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں دوستو آئی سی سی نے آج کی تازہ ترین پوائنٹ سٹیبل جاری کر دی جس میں پاکستان کے کوالیفیکیشن کے کنڈیشن بھی واضح ہو گئی ہے دوستو پاکستان اب کس طرح آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سن سنیہیز مقابلے کے بعد انگلنڈ نے سری لنکا کی ٹیم کو شکست دے کر سری لنکا اور آسٹریلیا کو ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا جبکہ انگلنڈ اور نیو زیلنڈ کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی دوستو اگر کل پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے دے اور سوٹ آفریقہ اور بارت کے نیدرلینڈ اور زمبابی کے درمیان ایک میش میں بھی بارش ہو جائیں تو پاکستان بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ نیو زیلنڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوگا